الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعاله الطیبین واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعات اسم بہبل اللہ جميعا ولا تفرخ صلی اللہ تعالیٰ لا قیری خلقہ محمد وعالہ علیہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے اس دو شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی از جہان دخل ہو فہم و گمان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غزا ہے دل کی مزا ہے زبان مدرگان ملت نوجوان آن امت نونحال بچوں برادران اہل سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہن شاہ امم شفیع المزربین رحمت للعالمین قاتم النبئین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مخدسان میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درود پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی علیہ وآلہی 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 وآل گزشتہ بات یہاں رکھی تھی کہ حدیث جبریل علیہ السلام آپ کو سنانی ہے تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب انشاءاللہ آپ ہمارے مولانا محمد باقر علی صدقی صاحب سے آئندہ حدیث کی اقسام حدیث کی تعریف یہ مختلف باتیں ہیں سماعت فرماتے رہیں گے تاکہ آپ کے علم میں بھی وہ باتیں آئیں لیکن میں آج کیونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا تو حدیث جبریل بلا کسی تمہید کے عرض کرتا ہوں یہ میں حدیث مسلم شریف سے یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ حدیث کی روایت کر رہے ہیں حضرت امیر المومنین قلیفہ دووم قلیفہ الرسول اللہ حضرت سیدنا عمر بن قطع فاروق آدم رضی اللہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا جو سفید لباس ریبتن کیا ہوا تھا اور اس کے بال صاف سترے تھے اور اس شخص کے اوپر سفر کے اثر کچھ نہیں تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے وہ مسافر بھی نہیں معلوم ہوتے کیونکہ مسافر ہوتے تو بال بکھرے ہوئے ہوتے اور لباس پہ کچھ اثر کے اثرات نمودار رہوتے اور کچھ چہرے پہ تھکن ہوتی تو آنے والے شخص ایسے آئے کہ سفید لباس ذیبتن ہے بال بھی ٹھیک تھاک ہے اور سفر کا کوئی اثر نہیں ہے وہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اب دو زانوں تو آپ بیٹھتے ہیں نا عدب کے بیٹھنا کسی بڑے کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دو زانوں ہو کر اس لئے تو کہتے ہیں زانوں عدب تائک ہے تو دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی رانوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب انعیت فرمایا کہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑنا یعنی گواہی دینا کہ اللہ معبود ہے حقیق ایک ہے وعدہ لا شریک ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز پڑنا زکاة دینا رمضان کا مہین آیا روزے رہنا اور اللہ نے استطاعت دیئے تو حج کرنا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو سوال پوچھنے والے صاحب نے کہا آپ نے سچ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا اور تصدیق بھی کر رہا ہے سوال بھی پوچھتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں پھر وہ صاحب نے دوسرا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ پوچھا کہ یہ بتائی کہ ایمان کیا ہے تو سرکار دو عالم ایمان قیر بھی اللہ کی طرف سے ہے شر بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے تو پھر ان صاحب نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے تو سرکار دو عالم صاحب نے کہا کہ عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ ہی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے پھر انہوں نے دیاری سے آکے یا رسول یہ بتائی ہے کہ خیامت کب آئے گی خیامت کے بارے میں تو سرکار دو عالم صاحب نے کہا کہ سوال پوچھنے والا جواب دینے والا دونوں برابر جانتے ہیں کہ جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال کرنے والا جو جواب اس معاملے میں دونوں کو اتنا ہی جانتے خیامت کے بارے یعنی تم کو بھی معلوم ہیں تو انہوں نے کہا کہ خیامت کی علامتیں فرمائی تو سرکار دو عالم صاحب نے کہا کہ باندیاں اپنی بیویوں کو جنیں گے انہیں بندوڑے بچے پیدا ہوں اور لنگے بدن والے کسیر الایال برانہ پا لنگے بدن والے اور جنس کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں وہ بڑے بڑے محل تعمیر کرے